تو وارڈیز اپ مائی لبلی فیملی ویلکم بیک ویلکم بیک تو مائی برینڈ نیو فریسر بلوگ اور آج کے بلوگ میں ہم لوگ اپنے روم ٹو کی بات کرنے والا جو کی ہونے والا ہے یہ یہ روم اس ڈور کے ساتھ اس روم کی ہوتی ہے انٹری سب سے پہلی انٹری اور سب سے پہلے ہم لوگ اس ڈور سے انٹر کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کٹنز لگے وہاں سے ہماری ڈیویز سٹارٹ ہوتی ہے اور لگ بگ یہاں سے لے کہ وہاں تک یہ دو آئی آٹھ کی ٹی ورم لوگوں نے بنای ہے بہت اچھے مائیتہ بے یہ بھی جو ڈیزائن ہے یہ بھی میں نے پروفر میں نے خود ڈیسائیڈ کر لی ہے اور جتنا ہی کام ہوا یہ بھی سب میں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک سٹینڈ بیٹ ایک سمال سائز کے رنگ لائن ہے بیسکل میں بھی پہلے بہت پہلے تکٹاکر بننا چاہتا تھا بہت بنا نہیں بہت اچھی باگ ہے میں اچھے ڈیویر بننا چاہتا ہوں جیسا بھی اچھا بڑا ہے سب سے پہلے گرنگ لائن سے ہوتی ہے اور بیک گراؤن میں ملتے ہیں کرٹن کو کرٹن کی لگ بڑھ کسٹ ہی ہے چاہتے پانس ہزار ہو گئے گی اور یہ والسٹیکر آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں اور یہ ویکن کمیٹی کے یہ دو تیل سٹیکر یہاں پھر لگا دار اسٹال کرے گے اور کچھ سٹیکر وہاں پھر اسٹال کرے گا وہاں بھی آپ کو دیکھیں گے ٹیمرگ Make the dream work اور یہاں پہ بھی کچھ سٹیکر انسٹال کرے گا اس ٹوٹل جو والسٹیکر کے کوشت آیا ہے وہ لگ بھڑ ٹیم سے چانہ دار گیا سپاس آیا ہے اور اس کے بعد سب لوگ بھڑک ٹیم سے جانہ دار گیا سپاس آیا ہے سب سے جو کیسٹ ہزار ہو گا مجھے اور اگر چلتے ہیں اگر چلتے ہیں ایک آلو جی آسوس کا یہاں پہ ماؤس پر انسٹال کیا ہے اپنے پی سی کے لئے تو اس کا لگ بک پہنچا ہے چار سو سے پانچ رکھا ہے اور یہ پی سی تو تھا وہ لگ بک ہم لوگوں کو ملا تھا اس ٹائم پہ چالی سے پچاس زیادہ یا ساٹھ زیادہ یا سمتنگ تو اس کا کوسٹ یہ ہے اور یہاں پہ گروٹ ہمارے مارویل کے کریکٹر اور یہاں پہ یہ روپوٹ ہے اس کے کرسما میں اس کے ویڈیو کے انڈ میں دکھاؤں گا کہ یہ کرسما کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے میل پیسی سٹک کے بارے میں بات کر لیتا ہے پیسی سٹک میں نے اسٹال جو ہے ہمارے بھائی ایک طریقے سے ان سے میں نے یہ سیکنڈ پرچیس کیا تو میں بتا دیتا ہوں لیکن اگر ٹوٹل کوسٹنگ دیکھے جائے اس کی تو لگ بگ لگ بگ لگ بگ 80 سے 90 زار یا یقلاق روپے کے آس پاس بیٹھے گی اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے لئے مانگایا تھے ماؤس ماؤس اور کیبورٹ جو کی آپ کو دیکھ رہا ہے سامنے پھر اس ماؤس پیٹ کی بات کر لیتے ہیں لگ بگ ہی ہم کو پڑھا تھا 11 سے 1200 روپے کے آس پاس کیونکہ اس میں روجی لائک فیٹ ہے اس کے بعد اپنے سامنے کی پینل اور اپنے سامنے کی دیوال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس میں جتنے بھی سٹیکر میں انسٹال کر رہے ہیں یہ سب میں نے ایک ویب سائیٹ ہے لیکن میں ڈسکر میں دے دوں گا اگر آپ کو مانگانے ہیں تو آپ بھی وہاں سے اوڈے کر سکتے ہیں لگ بگ ایک سٹیکر کی کسٹ 140 روپے کے آس پاس آئی تھی تو 140 روپے یا 1500 روپے کے سمتھیک ایک سٹیکر پڑھا تو یہ لگے ہوئے کچھ میں نے اور بھی مانگایا تھا لگ بگ 35 سے 30 سٹیکر مانگایا تھی تو ابھی کچھ انسٹال ہونا باقی ہے اور اس سب سے پہلے یہ چیئر لگ بگ میں نے چار سے پانچ گار روپے یاس پاس مانگائی تھی تو انسٹال بات کرنے جو میں نے کیا ہے وہ آلا ویڈیو بھی اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ اوپر لنک میں اس ٹائم شو کر رہا ہوگا وہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں جا کے اس روم کا پورا باکر ہم نے دے چکا ہوں اور اس سائیڈ آکے بات کرتے ہیں تو یہ ایک لیمپ ہے ابھی میں نے چارجنگ پر لگائی ہے تو اس کون کرتے ہیں تو اس میں ایمبیم والا کچھ سلوٹ وہ آتا ہے تو اس کو رات میں آپ اکر بند کر کے رکھ سکتے ہیں تو لیمپ والا فیل آتا ہے اور اس میں باللس چارجنگ سپورٹ کرتا ہے جیسا کہ اپنا فون سپورٹ کرتا ہے تو کبھی کبھی میں اس کو رکھ دیتا ہوں بہت سلو چارج ہوتا ہے بہت ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا ایک سپیسل فیسل ڈیس بری سے میں اس کا دیوانا ہوں بینہ آپ کو شوچے سمجھے میں نے اس کو ترن کے ترن کر دیا تھا پرچیز بہت جو لائٹ جندگی میں خوب ساری رنگ بدلتی رہتی ہیں وہ اسی چیزیں بہتا جاڑا پسند ہیں تو یہ ایمبیم کا جو ایک فاس ہے آپ دیکھیں گے اس کو بہت پیارا اس کا لک چینج ہوتا ہے اور بہت اچھی چیز ہے اور اس سائیڈ بھی ہم لوگوں نے کچھ اپنے سپیکر پر لگا رکھے ہیں اور یہ روم فریشنہ رہے ہیں پتہ نہیں آئی ڈال نو آپ لوگ کو معلوم یا نہیں اس میں تھوڑا سا پانی بھرتے ہیں اور تھوڑا سا پر فیم ڈال دیتے ہیں اور چلا کے چھوڑ دیتے ہیں پورا روم ایک دم بہترین طریقے سے ایک دم فریش دیکھنے کو ملتا ہے تو سامنے کے طرف یہ والا جو بال میں نے چھوڑ کے رکھا ہے یہ میں نے چھوڑ رکھا ہے اس میں جتنا ہی اپنے میڈل سے کچھ بھی چیزیں ہم نے پاس رکھی ہیں ان کو فلا لگی تو فوٹو فریم میں اور سب چیزیں کرانا باقی ہے تو اس میں ہم لوگ باری باری یہاں بھی فٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس سائٹ بھی یہ کرٹن لگا رکھا ہے اور اس سائٹ لائٹ انسٹال کر رکھی وہ بھی آپ کو میں جلا کے دکھا دیتا ہوں تو لائٹ میں نے اون کر دیئے کچھ ایسا لوگ آ رہا سائٹ بھی اس سائٹ بھی اس سائٹ بھی رکھی ہے وہ بھی میں بھی دینے والا اس کے بعد روک کا اور یہاں پہ بہت کلوز بہت سا بات کر لیتے ہیں تو یہ کافی مہنگا پیر ہوتا ہے اور اس کو بولتے ہیں لکی ٹری مطلب وارک اور آفیس کے لئے مین یوزر کے لئے اس کو پچیس کر کے لائے تھا لگ بگ ڈھائیسو یا تین سو روپے اور اس کے بعد یہاں پہ انڈور پلانٹ انسٹال کیا گیا میرے کو اس کے بارے میں کوئی نولیج نہیں ہے میرے کو اچھا لگا تو تو کبھی کبھی اکثر میں یہاں پہ بھی آپ کو بیٹھے ہیں بیٹھتا بہت جاتا ہوں اگر میں تھک جاتا ہوں تو اس پہ آکے میں آرام سے ریلیکس کر سکتا ہوں بس یہی ہے اور ابھی روم کے بارے میں ایک ایک چیز دیپلی دیپلی کیا کیا پرچیس کیا کیا چیز چیزیں چیزیں لگیا کسی چیز کا ریبیو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں میرے کو کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کا ترنت ریبیو دوں گا جیسا مجھے لگتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اگر پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو لنک ٹیسپشن میں ملے گا آپ چیزوں کو پرچیس بھی وہاں سے کر سکتے ہیں اور فیلال ابھی اس روم کے اور ادر سائیڈ میں کیا کیا پلان ہونے والا ہے میں ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سیٹ اپ کی پرائزنگ کے بات کر لیتا ہوں یہ والا جو میں نے یہ ٹیبل بنوایا ہے لگ بک بیس ہزار روپے کا پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر نیچے سائٹ سے دیکھیں گے تو بلو کلر کی ٹوٹل آل سائٹ جو ہے لائٹ انسٹال ہے اور ایک لائٹ اس کے اندر یہاں پہ سٹیپس پہ پوری انسٹال ہونے والی جو کی ایمیم ہوگی کلر چینجنگ ملٹی کلر کے اور اگر آپ نے لدہ کے میرے بلوگ نہیں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ بھی پلے کر کے رکھا تاکہ یہ بیگراؤنڈ تھوڑا سا اچھا ہے مچ بیٹر اور اس والی لیمپ کی اگر پرائزنگ کی بات کریں تو لگ بگ گیارہ بارہ سو یا پندرہ سون کی سمتنگ یہ بھی مل جائے گی فلپ کارٹ پہ ایبلیبل ہے ایمیزون پہ بھی ہو سکتی یہ پتہ نہیں اور بس یہی روم ہے بھی فلال اور بھی جو پلین ہے وہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہ ایک سیکنڈ ڈور ہے باہر سے اندر آنے کے لیے اس سے بھی آپ یہ بیک ڈور ہے فلال اس کارٹن کو کرتے ہوں کارٹن کے سامنے ایک چاروں طرف کافی اچھی سی وال ملتی ہے یہاں پہ ہم لوگ کرنے والے ہیں کچھ مطلب کائنڈ آف بول سکتے ہیں کہ یہاں پہ گرین سکرین لگا کے یا پھر کسی بھی آدمی کا انٹرگیو لینا ہے یا پھر اس کے ساتھ فوڈ چیلننگ ویڈیو بنایاں یا کچھ بھی کرنا ہے مطلب سیٹ اپنا دیرے دیرے اور یہ چیزیں ہیں وہ بھی میں بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں سمیں کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ میرا کیا پلین ہے کیا سیٹ اپ ہے تو اس جگہ پہ اگر ہم لوگ سیٹنگ کر سکتے ہیں بیک گراؤن اگنا وائٹ اور کلین آئے گا اور اس میں ہم الگ سے گرین جو گرین سکن کے ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ ایڈ کر پائیں گے تو اگر دور سے دیکھتے ہیں تو روم پورا کچھ ایسا دیکھتا ہے اور اپنا سیٹ اپ بہت ہی پیارا کافی لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اور کہاں کہاں سے کون کون سی چیزیں پرچیز کریں ہیں میرے کو اس کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں پہ سامنے انسٹال ہے اپنی فیوریٹ کار تو پتہ نہیں ڈریم ہے کبھی پورا ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے پیٹ گائز تو ابھی ہو گئی ہے نائٹ اور نائٹ میں کچھ اپنے روم کا view ایسا آ رہا ہے جو کی ایک یہاں پہ لائٹ انسٹال کری گئے یہ کرٹن کے اوپر اور یہ اپنی رنگ لائٹ رکھی ہوئی ہے اور یہ بلو کلر کا انٹیریئر یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا اس کے اندر یہاں پہ ہم لوگ ملٹی کلر کی ایمیم لائٹ اسٹال کرنے والے ہیں اور اس سائیڈ بھی سیم کرٹن کے اوپر لائٹ انسٹال کری گیا اور یہ پی سی ہے یہ اپنی چیئر ہے نائٹ کا view کچھ امیزنگ ہے میں روم کا تھوڑا سا بیک ہینڈ سے تھوڑا سا دور سے میں آپ کو پروپر view دینے والا ہوں ایک بار کی ایکچوال میں نائٹ میں یہ اپنا جو روم ہے وہ کیسا لک دیتا ہے اور کچھ ایسا مطلب لگتا ہے کبھی کبھی کی محنت ہے اگر رنگ لائے گی تو یہ روم اور بھی ہم لوگ برائٹ اور اچھا بنائیں گے اور جیسے کہ یہاں سے لائٹ آن کر دیتا ہوں یہ میں نے ایک بائیک بائیکن کمیونٹی کا دو سٹیکر یہاں پہ اٹھ کر رہے ہیں تیسرا یہ ہے اور یہ لائٹ دیکھئے آن کر دی گئی ہے اور لائٹ آن کرنے کے بعد کچھ ایسا یہ دیکھئے ایک بین بیک یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور کچھ ایسا ہے اس روم کا نظارہ اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جیسے کہ اپنے یہاں کے میں لائٹ آف کرتا ہوں اور یہاں کے سنسر اس کا بٹن میں آن کر دوں تو یہ جیسے ہی یہاں کی لائٹ آن کر دیتے ہیں تو یہ آف ہو جائے گا اور جیسے ہی یہاں کا سویچ آف کرتے ہیں یہ اپنے آپ آٹومیٹک لائٹ آن ہو جاتی کیونکہ اس میں لگا ہوا ہے ایک سنسر اور ایک سیم جیسی ایسی لائٹ یہاں پہ بھی انسٹال ہے تو ایسے سریز کی بات کرتا ہوں ہوں میں ابھی تو ابھی لگ بک ٹوٹل ٹوٹل میں نے آ کر اس میں دیکھا جائے تو کرٹن اور والسٹیکر پینٹنگ لائٹ سب کچھ ملا ہے کہ لگ بک لگ بک ہو چکا ہے موٹا کھچا میں بتاتا گیا ہوں جو کاؤنٹ کریں گا تو جائے گا وہ دو تین لاکھ کے اوپر سامان دیکھ لیجے ایک بار کیا کیا رکھا ہوا اس کے اندر اس کو بھی فریم کرانا یہ مل جب لدہ گیا تھا تو یہ تیرنگا اپنے آپ کو نیہارنے کے لئے اور اس میں ریک میں کپڑے اور سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گے تو وہ پلان ہونے والا یہ کورڈ ہونے والا ہے اور یہ بھی کورڈ ہونے والا ہے اور یہاں پہ بننا ہے اپنا بات اور گوپ شپ کرنے کے لئے کنٹینٹ بنانے کے لئے جگہ ہے گرینی سکرین کا پورا کام اور بس یہی ہے ابھی فلال سیٹ اپ میں اور آئی ہوپ آپ کو ویڈیوان بلوگ اچھا لگا اچھا لگا کچھ بھی پوچھنے آپ کے اپنے کسٹین بہت کھلے ہیں کمنٹ کھلا ہوا ہے ایک دم دوا کے کمنٹ کریے اور پوچھئے جو پوچھنے ہیں میں بتانے کے لئے بیٹھاؤں بیٹ